السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بری بات اجعل مکان الکلمة القبیحة کلمة جمیلا بری بات کی جگہ اچھے جملے اچھے الفاظ کا استعمال کرو وَإِذَا تَفَوَّحَ أَحَدٌ عَلَيْكَ بِكَلِمَةٍ نَابِيَةٍ اگر کوئی تم سے غیر مناسب بات کرے غلط الفاظ کا استعمال کرے تمہارے سامنے اَوْ أَرْسَلَ لَكَ أَحَدُهُمْ رِسَالَةً جَارِحَةً یا کوئی جارحانہ میسیج بھیجے فَجَعَلْ مَكَانَهَا عِبَارَةً جَمِيلَةً تو اس کی جگہ خوبصورت عبارت کا استعمال کرو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا اللہ تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے جب جاہل اہل ایمان سے اللہ کے بندوں سے پلجتے ہیں مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم بھی سلامت رہو ہم بھی سلامت رہیں سلح صفائی بات کر کے گزر جاتے ہیں فَإِنْ سَبَّكَ فَمْدَحْهُمُ وَإِنْ سَخِرَ مِنْكَ فَدْعُ لَهُم اگر کوئی تمہیں گالی بکے سب و شتم کرے تم اس کی تعریف کرو کوئی تمہارا مذاق اڑھائے تم اس کو دعا دو سوفتر النتائج مباشرتا ان قریب فوراً تم نتیجہ دیکھو گے اِنَّهُ سَوْفَ يَنْدَمُ وَيَعْتَدِرُ مِنْكَ وَنَادِمْ هُوگا اور معذرت کرے گا اَوْ يَقُفَّ يَقُفُ سُوْأَهُ وَتُصْبِحُ أَنْتَ الْمُنْتَصِرَ فِي الْأَخِيرُ وَصَاحِبَ الْيَدِ الْبَيْضَاءُ وہ اپنی عذیت فر روک لے گا اور آخر میں تم ہی فاتح رہو گے اور اونچی بات اور اونچے ہاتھ والے رہو گے تو تمہیں مبارک ہو اچھی بات کہنا اور اچھا عمل اختیار کر یہ بہت اچھی نصیحت ہے دنیا میں زندگی میں انسان کو بار بار سابقہ ہوتا ہے کہ لوگ الہجتے ہیں بغیر غلطی کے وہ الہجنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے برے الفاظ کی جگہ اچھے الفاظ کا استعمال کیجئے وہ بدخواہی کریں آپ خیر خواہی کیجئے راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صل اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وعور نمونہ ہمیں اپنانا چاہیے اس کی کوشش کرنا چاہیے وآخذ دعوانا ان الحمدللہ رب العالم